اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلے خناصر مادنے فسوسی برائیت لاتو نشریہ ڈاکٹر فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن سے مطالق ٹرانسپیریسی انٹرنیشنل کی رپورچ پر تحفظات ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں اسلامباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پاکستان میں کرپشن سے مطالق ٹرانسپیریسی انٹرنیشنل کی رپورٹ شفاف نہیں رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرح پھر امران خان کے دور میں ہوئی ہے تیسرے نمبر پر پپلز پارٹی اور چوتھے نمبر پر نونلی کے دور میں کرپشن ہوئی اس رپورٹ کو کون مانے گا جبکہ سندھ میں کرپشن کی طویل داستان لکھی ہوئی ہے صدر مملکت آر ایف الوی نے چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان تائینات کرنے کی منظوری دے دی صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت پارلیمانی امور نے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سکندر سلطان راجہ کو پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ نسار درانی میمبر سندھ اور شاہ محمود جتوئی رکھنے گلوجستان ہوں گے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام کا اعلان الیکشن کمیشن جلل چیف الیکشن کمیشنر کے حلف کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کرے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان نئے الیکشن کمیشنر سے حلف دیں گے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ایک کیس کی سمات میں ریمارکس دی ہے کہ خیبر پختون خواہ حکومت کا کیا علاج کرو وہ کیسے نظام چلا رہے ہیں چیف جسٹس کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سروس امور سے مطالق خیبر پختون خواہ حکومت کی درخواست کی سما کی عدالت نے ڈائریکٹر الیمنٹری ایڈکیشن خیبر پختون خواہ کی سروس امور میں درخواستے زائد الویاد ہونے پر خارش کر دیں حکومت پنجاب نے آٹا بہران سے مطالق کیس میں لہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں آٹے کا کوئی بہران نہیں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ مامور رشید شیف نے آٹے اور گندم کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف جڈیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست کی سما کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری شوکت علی اور سیکریٹری فوڈ وقاس علی محمود عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل چیف سیکریٹری شوکت علی نے جواب جمع کر آیا کہ پنجاب میں آٹے کا کوئی بہران نہیں اور ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں موجود ہے میک میں موسمیات کے مطابق ملک بھر میں بارش برسانے والا سسٹم کل داخل ہوگا جمعے کی رات کو پہاڑوں پر برفباری جب کے ہفتے کو بارش ہونے کے امکانات ہیں جس سے سردی کی شدت بدستور قائم رہے گی گزشتہ روز ملک بھر میں کم سے کم درجہ حرارت سکرتو میں منفی اٹھارہ دگری ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب چیئرمن اینڈری ایم اے لیفٹینن جنرل محمد افرل نے ازاد کشمیر نیلم پیلی کے برفانی تودوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیراعظم کی جانب سے برفباری اوش بارشوں کے متاثرین کے لیے امداد پیکج کا اعلان کر دیا جاوہاں کفرات کے لوحیقین کو پانچ لاکھ جبکہ زخمیوں کو پچاس ہزار روپے مالی امداد دی جائے گی مکمل تباہ شدہ بکانوں کے مالکان کو ایک لاکھ روپے جبکہ جزوی متاثرہ بکانوں کے لیے پچاس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک اداد دی جائے گی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز